بسم اللہ الرحمن الرحیم کالیجوں کے طلبہ سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب تلعبیب اور مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں پر حزباللہ کے کامیاب میزائل حملے سہہنی حکومت کا بھاری جانی اور مالی نقصان غزہ کے مختلف علاقوں پر سہہنی فوج کے تازہ حملوں میں پچپن بے گناہ فلسطینی شہید اور یمن کے دارالحکومت سنا میں یمنی عوام کا ہفتے بار ملین مارچ امریکہ برطانیہ اور سہہنی حکومت کے مقابلے کے لیے آمادگی کا اعلان سامین اب خبروں کی تفصیل رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہی لزمہ سیدلی خاملہی نے سنیچر کو ملک کی یونیورسٹریوں اور کالیجوں کے طلبہ سے خطاب میں فرمایا ہے کہ غاسب سے ہمینی حکومت کی جارہیت کا دندان شکن جواب دیا جائے گا اسلامی جمہوری ایران کے اسکولوں کالیجوں اور یونیورسٹریوں کے طلبہ نے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہی لزمہ سیدلی خاملہی سے ملاقات کی رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ ملک کے عوام اور حکام عالمی سامراج کے مقابلے میں ہرگز کوتا ہی نہیں کریں گے آیت اللہی لزمہ سیدلی خاملہی نے فرمایا کہ بات صرف انتقام کی نہیں ہے بلکہ دین اخلاق شرع اور بین الاقوامی قبانین کے مطابق منطقی مقابلے کا مسئلہ ہے اور ملک کے حکام اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ اور کوتا ہی سے کام نہیں لیں گے آپ نے فرمایا کہ امریکہ اور سہنی حکومت میں دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایران اور استقامتی محاصر کے خلاف جو بھی کریں گے اس کا انہیں دن دن شکن جواب ملے گا رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بات بین الاقوامی ظلم کے مقابلے کی ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ظلم کا مقابلہ فرض ہے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں تہران میں امریکی جاسوسی اڈے پر قبضے کی سالگرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت تہران میں امریکی سفارتخانہ صرف سفارتی مرکز نہیں تھا بلکہ انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف سازش کا مرکز بن چکا تھا جہاں حتی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جان لینے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی تھی آپ نے سامراج کے مقابلے کو بھی فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ استقبار اور سامراج کا مطلب ہماگیر اقتصادی فوجی اور ثقافتی تسلط اور اقوام کی تحقیر ہے بنابنی ایرانی قوم نے ہمیشہ سامراج کا مقابلہ کیا اور آئندہ بھی یہ مقابلہ جاری رکھے گی آپ نے سامراج کے ہماگیر مقابلے کے لیے علمدانش تفکر اور ٹیکنالوجی میں مہارت اور نقشہ راہ کی ضرورت پر زور دیا اور تاقید فرمائی کہ سامراج کے مقابلے میں انسانی اسلامی اور بین الاقامی اصول و زوابط کے مطابق ایرانی عوام کی خردمندانہ تحریک جاری رہنی چاہیے اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹرٹیجک کانسل کے چیئرمین نے سہنی جارہیت کے جواب کو یقینی بتایا ہے ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹرٹیجک کانسل کے چیئرمین کمال خرازی نے علمیادین ٹی وی کے ساتھ باتچیت میں ایرانی میزائلوں کی رینج میں اضافے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران سہنی جارہیت کا جواب مناسب وقت پر اور مناسب شکل میں ضرور دے گا کمال خرازی نے کہا کہ غزہ اور لبنان کے خلاف جنگ کے تعلق سے سہنی حکومت نے اندازوں کی غلطیاں کی ہیں انہوں نے کہا کہ سہنی حکام سمجھ رہے تھے کہ وہ غزہ اور لبنان پر حملے سے حماس اور حزباللہ کو ختم کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حماس اور حزباللہ کے لیڈران کی شہادت سے یہ عوامی تحریکیں دب جائیں گی لیکن یہ ان کی اندازے کی غلطی تھی انہوں نے کہا کہ خود اسرائی سیٹ اپ کے اندر بھی بہت سے لوگ اندازوں کی اس غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹیجی کانسیل کے چیئرمین نے کہا کہ استقامت اور حریت پسندی کو فوجی کارروائیوں کے ذریعے نہیں ختم کیا جا سکتا سید کمال خرازی نے اس انٹرویو میں حزباللہ کی قیادت کے لیے شیخ نعیم قاسم کے انتخاب کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے آرزو کی اور کہا کہ یقیناً حزباللہ ان کی کی بمباری کے نتیجے میں بارہ افراد شہید ہو گئے ہیں سیہنی حکومت کے جنگی تیاروں نے لبنان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر وسیع پیامانے پر بمباری کی ہے اسرائیل کے جنگی تیاروں نے مشرقی لبنان کے البقام میں واقعہ البزالیا علاقے پر ایک مجلس عیسال سباب کے موقع پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہو گئے لبنان کے شہری دفاع نے ابتدائی آداد و شمار میں اس حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بارہ بتائی ہے حزباللہ لبنان نے مقبوضہ فلسین کے تلبیب شہر میں بالماخیم ائر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے حزباللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تلبیب میں بالماخیم ائر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے جہاں سہنی تحقیقاتی مرکز اور ریڈار سسٹم واقع ہے حزباللہ لبنان کے بیان میں تاقید کی گئی ہے کہ اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے سامنیوز ایجنسی نے بھی ریپورٹ دی ہے کہ آقا اور نہاریا سمیت مختلف سہنی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور سہنیوں میں افرہ تفری مچ گئی حزباللہ لبنان نے جلیل الالیہ میں سہنی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملوں کا دوسرا مرحلہ پورا کیا دنیا سہنی زرائے نے ریپورٹ دی ہے کہ جلیل الالیہ اور ہیفا میں خطرے کا سائرن بج اٹھا جبکہ لبنان سے مقبوضہ علاقوں پر پندرہ میزائل فائر کیے گئے المیدین کے نامنگار نے بھی ریپورٹ دی ہے کہ لبنان سے ہیفا کے شمال میں کریوت مقبوضہ صفد شہر کے قریب اہلیت ہشاہر پر میزائل حملے کیے گئے اس نامنگار کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں سے سہنی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا غزہ کے مختلف علاقوں پر سہنی فوج کے تازہ حملوں میں پچپن بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطین کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ سہنی حکومت نے تین نئی کارربائیاں انجام دی جن کے نتیجے میں پچپن فلسطینی شہید اور ایک سو چھاسی دیگر زخمی ہو گئے ان شہدہ سمیت غزہ میں سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو طوفانہ لخصہ آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد تیتالیس ہزار دو سو انسٹھ اور زخمیوں کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں یمن کے دارالحکومت سنا میں ملین مارچ میں عوام نے سہنی حکومت اور امریکہ کے مقابلے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے یمن کے دارالحکومت سنا میں امریکہ اور سہنی حکومت کی جارہیت کے مقابلے میں غزہ اور لبنان کے عوام کے ساتھ اعلان آمادگی کے نام سے سنا کے ملین مارچ کے شرقہ نے تاقید کی ہے کہ وہ امریکہ برطانیہ اور مقبوضہ فلسطین کی غاسب سہنی حکومت کی ہر قسم کے جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں ان شرقہ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین اور لبنان کی تحریک استقامت کی حمایت اور سہنی نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت اور مدد اور عالمی استقبار من جملہ امریکہ برطانیہ اور غاسب سہنی حکومت کی جارہیتوں کے مقابلے میں یمن کے مواقف پر تاقید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام اپنے مواقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے جبالیہ میں ایک خفیہ اڈے پر القسام برگیٹ کے حملے میں بارہ سہنی فوجی حلاک اور زخمی ہو گئے ہیں شہید عزدین القسام برگیٹ نے اعلان کیا ہے کہ جبالیہ کیم کے القساسی ملاقے میں ایک خفیہ اڈے پر اس کے حملے میں بارہ سہنی فوجی حلاک اور زخمی ہو گئے القسام برگیٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جبالیہ کیم کے القساسی ملاقے میں ایک امارت پر حملہ کر دیا جس میں بارہ سہنی فوجی چھپے ہوئے تھے رپی جی سے کیے جانے والے فلسطینی مجاہدین کے اس حملے میں سب ہی بارہ سہونی فوجی حلاق اور زخمی ہو گئے القسام برگیڈ نے اس حملے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے حملے کے بعد تین سہونی فوجی ایک مرکاوہ ٹینک کی طرف بھاگ رہے تھے کہ وہ ٹینک بھی ایک طاقتور بم سے حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ میں صحفیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش نے جنبا میں مشرق وستا کی صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ دو ہزار چوبیس کے موضوع پر منقضہ سیمینار کے موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ صحفیوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور ذرائع ابلاغ اور صحفت کی آزادی ضروری ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں صحفیوں اور نامہ نگاروں کے داخلے کی سہونی مخالفت کی شدید مضمت کی اور انہوں نے جنگ و جاریت اور فلسطینی علاقوں پر غاسبانہ قبضے کے خاتمے کے مطالبے پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں صحفیوں اور نامہ نگاروں کے داخلے پر پابندی سے حقیقت پامال ہوگی سہونی میڈیا نے نیتن یاہو کابینہ کے بیانات کو جھوٹ کا پولندہ قرار دیتے ہوئے حزباللہ کے ناقابل شکست ہونے کا اعتراف کیا ہے سہونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل موجودہ جنگ میں حزباللہ کو شکست دینے اور اس کو نابود کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا کیونکہ حزباللہ کی میزائلی طاقت تبقہ سے زیادہ ہے اور اب جنگ کو تیرہ ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد فوج ریزر فوج اور اسرائیلی معیشت کے لیے غولنات تصویریں سامنے آ رہی ہیں عبرانی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ لاہور میں فضائی آلودگی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پاکستانی میڈیا ریپورٹوں کے مطابق صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور میں فضائی آلودگی انتہا کو پہنچ گئی اس ریپورٹ کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کے گیارہ علاقوں میں لگنے والا گرین لاک ڈاؤن بھی دھند میں کمی نہ لا سکا بتایا گیا ہے کہ لاہور کے ساتھ ہی ملتان اور اس کے گرد و نواح میں بھی کوہرے یا دھند کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں لاہور کے بعد ہندوستان کا شہر کولکاتا دوسرے نمبر پر اور دہلی تیسرے نمبر پر ہے اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ وارڈ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ٹھیک ہے zwischen seventy ہمارے چینل کو بیرے اسے پڑھے آ Mask